اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درست نظامی چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے اساتذہ سے سرزد ہونے والی غلطیاں اساتذہ اکرام ہماری آج کی ویڈیو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں گے تو ایک کامیاب استاد بن سکیں گے یاد رکھئے درس و تدریس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں اور استاد سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ استاد مخلص ہو باعمل ہو باقلق ہو اور با کردار ہو معصوم تو نہیں ہے لیکن غلطیوں اور گناہوں سے دور رہنے والا ہو اس لیے کہ اگر استاد میں خامی اور غلطی ہو گی استاد باعمل نہیں ہوگا استاد مخلص نہیں ہوگا استاد با اخلاق نہیں ہوگا استاد با کردار نہیں ہوگا استاد غلطیوں اور خامیوں سے گناہوں سے بچنے والا نہیں ہوگا تو بچوں کی تربیت پر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑے گا کیونکہ بچوں کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے بچے کو شش کرتی ہیں کہ ہم اپنے استاد جیسے بنے اپنے استاد کی طرح نکالی کرتے ہیں جہادہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ با اخلاق بنے باعمل بنے مخلص بنے با کردار بنے اور گناہوں سے اور غلطیوں سے وچتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ سادزہ کرام کے اندر بعض غلطیاں جو ان سے سرزد ہوتی ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم سنیں گے سن کر ان غلطیوں کو اپنے اندر سے دور کریں گے نمبر ایک بغیر متعلق پڑھانا کلاس میں چلے جانا بغیر متعلق اور پڑھانا شروع کر دینا یہ ایک غلطی ہے دوسرا کلاس میں لیٹ جانا اور وقت سے پہلے نکلانا نمبر تین تعلیم اور تدریس چھوڑ کر کلاس میں موبائل استعمال کرنا متعلق کرنا اخبار پڑھنا سونا مضمون لکھنا وغیرہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں عموما ہمارے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے نمبر چار طلبہ کے سوالات کا جواب نہ دینا یا سوال کرنے پر ناراض ہو جانا جب طلبہ اے کرام سوال کرتے ہیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے نمبر پانچ انصاف نہ کرنا کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا یعنی کہ ہمارے ہم کلاس میں کوئی اچھا طالب علم ہے ذہین ہے یا اس طرح ہمارے قریبی ہے تو ہم اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن باقی کلاس والوں کے ساتھ ہم اچھا روایہ اختیار نہیں کرتے یہ بھی ہماری غلطی ہے نمبر چھ طلبہ کی حاضری نہ لینا نمبر ساتھ انتہانات کے سوالات بہت مشکل بننا نمبر اٹھ مارنے میں اعتدال نہ بھرتنا جانوروں کی طرح پیٹنا یہ ہمارے اندر ایک ہوتی ہے غلطی کہ ہم جب مارتے ہیں تو کچھ ہمارے ہیں اگر ہمارے نظری کچھ اچھے ہوں گے تو ہم انہیں کم ماریں گے اور جو ہمارے نظری تھوڑا سے برے ہوں گے ہم انہیں سے زیادہ ماریں گے اب جو برے ہوں گے ہمارے نظری کو ان کے زیادہ ماریں گے تو ان پر اثر پڑے گا کہ دیکھو اسطاد نے ان کو نہیں مارا اسطاد نائنصاف ہے اس طرح ان کے دنوں میں اسطاد کا احترام اٹھ جائے گا نمبر نو اسباق صحیح سے نہ سننا نمبر دس طلبہ کو گالی دینا کیونکہ چونکہ اسطاد ایک آئیڈیل ہوتا ہے اگر اسطاد ہی گالیاں دینے شروع کر دے گا تو طلبہ بھی بدرجہ اولا گالیاں دینا شروع کر دیں گے نمبر گیارہ غریب یتیم کمزور سمجھ کر ظلم ڈھانا کسی کو حقید سمجھنا نمبر بارہ نام بگاڑنا ہمارے ہاں کلاس میں آ کر کسی کا نام بگاڑ دیا اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہاں کے جو دوسرے طلبہ ہوں گے وہ بھی جس کا آپ نے نام بگاڑا ہے اس کا نام بگاڑنا شروع کر دیں گے تو یوں جو ہے ایک دوسرے کے اندر بغض اور حسد وغیرہ پیدا ہو جائے گا جو کہ بہت برا ہے نمبر تیرہ کلاس روم میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنا الٹا بچوں کو بطور استقبال کھڑے کرانا زبردستی یعنی کہ اپنی جو ہے وہ اپنا عدب کروانا نمبر چودہ امتحانات کا پیپر بتا دینا نمبر پندرہ کورس اور نساب مکمل نہ کرنا نمبر سونہ طرابہ سے مشکل کام کرانا نمبر ستنہ مدرسے کے اصول و ذوابط کی پابندی نہ کرنا نمبر اٹھنہ مدرسے سے غائب رہنا نمبر انیس بچوں میں برائی دیکھنے کے باوجود خاموش رہنا نمبر بیس جس فن میں مہارت نہ ہو پھر بھی زبردستی تدریس کے لیے اس کتاب کو طلب کرنا اکیس بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہ دینا اور باہر ٹویشن خوب پڑھانا نمبر بائیس اچانک بیچ سال میں موٹی تنخواہ کے واسطے مستعفی ہو جانا کہ ایک طرف جو پڑھا رہے تھے وہاں تنخواہ کم تھی اور دوسری طرف سے آفر آئی کہ جناب ہم آپ کو اس سے زیادہ تنخواہ دیں گے آج ہیں اور آپ بیچ سالی چھوڑ دیں گے اس میں اس سے طلبہ کی جو پڑھائی ہے ان تعلیم ہے اس پر اثر پڑے گا نمبر تیس نمازوں میں سستی کرنا چونکہ آپ ایک آئیڈیل انسان ہے اگر آپ نمازوں میں سستی کریں گے تو آپ کے طلبہ اکرام بھی بدرجہ اور حسوسی کریں گے نمبر چوبیس طلبہ پر اپنا روب جمانا طلبہ کے سامنے ہمیشہ اپنی بڑھائی بیان کرنا اگر آپ ان پر روب جمائیں گے اور وہ اپنا ہمیشہ اپنی ان پر بڑھائی بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے طلبہ کی جو تربیت ہے اس پر منفی اثرات پڑیں گے نمبر پچیس مدرسے کے خادموں اور عملے کے ساتھ بدسلوکی کرنا جب آپ ہی چونکہ آئیڈیل ہیں آپ اگر اپنے خادموں اور عملے کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں گے تو آپ کے جو سٹوڈنٹ ہیں آپ کے جو طلبہ ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں گے اور وہ بھی اسی طرح کریں گے نمبر چھبیس اپنی کلاس کا پیرڈ ختم ہو جانے کے باوجود بھی کلاس سے نہ نکلنا اور دوسرے کا وقت جو ہے وہ لے لینا یہ بھی ایک درست طریقہ نہیں ہے ستائیس امتحان حال میں ہنگامہ کرنا شور مچانا چیخنا چلانا جو کہ آپ استاد ہیں کہ آئیڈیا اگر آپ بھی شور کریں گے تو آپ کے طلبہ آپ سے سیکھ کر وہ بھی ہی کریں گے سفائی کا خیال نہ رکھنا گندے خراب کپڑے پہن کر کلاس میں پڑھانے آ جانا انتیس بچوں سے محبت کرنے میں غلوف کرنا نمبر تیس ناجائز طریقے سے بچوں سے پیسے کھانا نمبر اکتیس بچوں کے سامنے منشاعت کا استعمال کرنا چونکہ آپ ایک آئیڈیل انسان ہیں اگر آپ یہی منشاعت استعمال کریں گے تو آپ کے سٹوڈنٹ آپ سے سیکھ کر وہ بدرجہ اولا یہ کام کریں گے نمبر بتیس داڑی چھیلنا کترانا یا کٹانا تو یہ ایک چونکہ سنت رسول ہے اگر آپ سنت پر عمل نہیں کریں گے آپ آئیڈیل ہیں اگر آپ بھی سنت پر نہیں کریں گے تو آپ کے جو طوربہ ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں کریں گے یہ چھوٹی بڑی کچھ غلطی ہیں جو عام طور پر مدارس کے اسادزہ میں سرزد ہوتی ہیں اسادزہ کو چاہیے کہ ان غلطیوں سے اور تمام غلطیوں سے بچیں اسادزہ اکرام کو مثالی ہونا چاہیے طلبہ کے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنیں خوش اخلاق بنیں اس لئے کہ طلبہ اپنے اسادزہ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے اسادزہ کی نقالی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور ہم سب کو معاف فرمانے اور اسادزہ کی خدمت کو قبول فرمائے آمین آمین بجائی خواتمین 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 آمین بجائی خواتمین